ایک تو یہ ہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ نتائج میں جو تاخیر ہے اس نے بہت بڑے سوالیاں نشان اٹھا دیئے ہیں اس پورے پروسس پر دوسرا ہے الیکشن کمیشن کا کردار اب تک جو کچھ ہو گیا وہ تو اپنی جگہ ہے اس کے اوپر تو سوالیاں نشان اٹھے ہوئے ہیں لیکن اب جب یہ ٹربینلز میں پٹیشنز جائیں گی اس میں اگر تاخیر کی جاتی ہے اس میں اگر فیصلے میریٹس پر نہیں کیا جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی دو بنیادی کرائیٹیریم سے ہیں کہ ایک فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے جو ہر ایک پولنگ سٹیشن کا ہوتا ہے ہوتا ہے اور پھر فارم فورٹی سیون ہوتا ہے جو پورے ہلکے کے فائنلز کر کے الیکشن کو دیا جاتا ہے اب اگر اس میں ہیر پھیر ہے کہ ہارنے والے کے پاس زیادہ فارم فورٹی فائیو ہیں اور جیتنے والے کے پاس کام ہیں تو پھر اللہ ہی آپ پاس ہے اس پورے وہ ایک فیک آ بھی گیا تھا نا نواز شریف والا جس میں ووٹوں کی تعداد ہی زیادہ تھی اس حلقے میں اتنے ووٹرز نہیں تھے جتنے ووٹوں کی تعداد لکھتی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا اور دوس لاست but not the least about election commission کس کے منڈیٹ پر ڈھکا مارا گیا ہے یہ کسی صورت ایک تو جائز نہیں ہے اور اس کا ازالہ جو ہے وہ election commission کو اور ہماری عدالتوں کو کرنا ہوگا اگر یہ ہوا ہے تو بہت زیادتی ہے اگر نہیں ہوا ہے تو position vindicate ہونی چاہیے election commission کی بھی جیتنے ہارنے والوں کی بھی اگر یہ سوالی انشان اسی طرح اٹھتے رہے تو ہم ایک بات جو تفصیل سے کرنا بھول گئے وہ یہ تھا کہ ان election کے بارے میں باہر کیا کہا جا رہا ہے جی جی دو تین باتیں میں ارز کر دیتا ہوں جنب یونائٹ آہ یونائٹس سٹیٹس یونائٹس کنگڈم اور یورپی یونین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کے election ہوئے ہیں اس پر ہمیں بہت تشویش ہے جی اور اس کو investigate ہونا چاہیے اس کے بعد وہ economist اخبار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی confusion reigns in پاکستان's rigged election it's a very sweeping statement آپ دیکھئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی پھر جناب الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ serious concerns word reacts to پاکستان's poll as vote count continues مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اخبارات اور دنیا کے اتنے بڑے ممالک میں اس election کے بارے میں سوال یہ نشان اٹھ رہے ہیں تو یہ election commission کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اپنی position کی وضاحت بھی کرے اور facts کے اوپر ثابت کرے کہ یہ نتائج جو ہیں آپ نے تو بڑا reasonable طریقے سے بتا دیا انڈین میڈیا دیکھیں وہ ہماری کس طریقے سے ہے لیکن یہ جو concern ہے یہ بڑے german concern ہے رائٹ اور government کی طرف اگر آئے تو آپ ایک آخر جو میں رہ گیا quickly sir quickly جو ہے وہ پاکستان کے election جو ہیں ان کو monitor کرتا ہے دو دا اٹھارہ کے election بھی monitor کیے تھے اس نے بھی اپنے concern ظاہر کیے ہیں fair enough that means کہ چاہے پاکستان کا میڈیا ہے چاہے باہر کا میڈیا ہے چاہے یہ institutions ہیں جو monitor کرتے ہیں election سب میں تشویش پائی جاتی ہے